مرقب گرامر میں آج ہمارا جو موضوع ہے جو ٹاپک ہے وہ مرقب ہے کلاس شروع کریں آگے اگر کسی کے پاس بکھ ہوں تو وہ اس میں دیکھ لیں مرقب یا اس کی اقسام کے حوالے سے ٹاپک موجود ہوگا اس میں سے بھی وہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ شروع کرتے ہیں جی مرقب مرقب یا کلام مرقب ہے کیا جیسے آپ لفظی معنی جو ہیں اس سے بھی آخذ کر سکتے ہیں کہ مرقب کیا ہو سکتے ہیں مرقب بنیادی طور پر دو چیزوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے جو مجموعہ ہے وہ مرقب کہلاتا ہے تو گرائمر میں جو ہے مرقب وہ ہے جب دو یا دو سے زیادہ کلمات جو ہیں وہ اکٹھے استعمال کی جائیں اکٹھے استعمال کی جائیں تو وہ مرقب کہلاتا ہے لفظوں کا اگر بامانی مجموعہ ہو تو اس کو بھی مرقب کہا جاتا ہے مثلا ہم کہتے ہیں کہ سکول جاؤ تو سکول جاؤ جب ہم کہتے ہیں تو یہ دو الفاظ ہیں دو الگ الفاظ ہیں ان کے ملنے سے ایک مرقب بنا یا میری کتاب ہم کہتے ہیں میری کتاب ہے تو اس سے دوسرا مرقب ہم کہہ سکتے ہیں میری الگ لفظ ہے کتاب الگ لفظ ہے تو یہ ایک الگ مرقب ہے سب لوگ پانچ پانچ آم میرا پن میرا پن یا اس طرح کی جو باقی ہم چیزیں بول سکتے ہیں میٹھا پانی میٹھا پانی ہم بولتے ہیں تو یہ سارے مرقب کی اقسام ہیں یعنی کہ اس میں دو لفظ ملتے ہیں دو بامانی کلمیں ملتے ہیں اور دو بامانی کلمیں جب ملتے ہیں تو وہ مرقب کہلاتے ہیں ٹھیک ہے مرقب کی اقسام یا مرقب کی جو قسمیں ہیں وہ آگے ہمارا موضوع آتا ہے لیکن جیسے کالا آپ نے کہا تھا کہ جو بھی چیز میں کرواؤں اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیا کروں تو مرقب ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تمام لوگ گور سے سن رہے ہیں اگر سب کو میری آواز آ رہی ہے یہ کلیر تو وہ اور سے ایک دفعہ پھر سن لے کہ مرقب ہے کیا مرقب جب دو یا دو سے زیادہ کلمات ملتے ہیں اکٹھے استعمال کی جاتے ہیں تو وہ مرقب کہلاتا ہے لفظوں کا بامانی مجموعہ جو ہے وہ مرقب کہلاتا ہے مثال ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں سکول جاؤ سکول الگ لفظ ہے جاؤ الگ لفظ ہے دونوں بامانی ہیں تو یہ دو جب ملے تو ایک مرقب بنا کہتے ہیں میٹھا پانی میٹھا الگ لفظ ہے پانی الگ لفظ ہے الگ کلمہ ہے جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ایک نیا مرقب بنتا ہے اس طرح ہم کہتے ہیں میری کتاب میری کتاب جب ہم کہتے ہیں تو میری الگ لفظ ہے کتاب الگ لفظ ہے دونوں بامانی ہیں دونوں بامانی ہیں تو جب دونوں ملے تو اس سے ایک مرقب بنا مرقب کی اقسام آئے آنے آواز آ رہی ہے طرح ہم اسے تمام مرقب بنا ہم یہ تمام مرقب بنا نہیں کرتے ہم اس میں سے صرف وہ اقسام دیکھ لیتے ہیں جو زیادہ ایم ہیں ویسے تو کافی ساری ہو جاتی ہیں لیکن جو اہم ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں جیسے پچھلے یہ جو پچھلا اگزام کیا ہے اس جے کا ایلوشنل انڈ سیکشن جج کا اس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ مرقب اضافی مرقب اضافی کیا ہے اس کی تعریف کریں مثالیں دیں اور اسی طرح انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ مرقب توصیفی مرقب توصیفی کیا ہے اس کی تعریف کریں اور مثالیں دیں تو ہم مرقب اضافی کو دیکھتے ہیں مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو مضاف اور مضاف علی اور اضافت سے مل کر بنے تعریف سن لیں وہ مرکب ہے جو مضاف اور مضاف علی اور اضافت سے مل کر بنے جیسے ہم کہتے ہیں علی کی کتاب حسین کا کلم ٹھیک ہے تو یہ اس میں ہم دیکھیں کہ ہم نے کہا حسین کا کلم تو حسین کیا ہے بنے عزی طرف حسین مضاف علی ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے یعنی کہ کتاب جو ہے وہ بعد میں آ رہی ہے حسین جو ہے وہ مضاف علی ہے اور کتاب مضاف ہے یعنی کہ اس کی کتاب ہے تو علی کی کتاب ہم کہتے ہیں جب مضاف علی اور مضاف ملتے ہیں تو ان کے درمیان میں جو کلمہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مرکب اضافی ہے جیسے ہم نے کہا علی کی کتاب تو علی جو ہے وہ مضاف علی ہے کتاب جو ہے وہ مضاف ہے تو کی کیا ہوا مرکب اضافی ہو گیا اسی طرح حسین کا کلم حسین جو ہے وہ مضاف علی ہے کلم جو ہے وہ مضاف ہے اور جو درمیان میں کہ کا کلم ہے استعمال ہو رہا ہے وہ مرکب اضافی ہے تو یہ مرکب اضافی آپ کو کلیر ہو گیا ہے میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں اگر کوئی آپ کا ذہن میں سوال آ رہے تو وہ پوچھ لیں آپ چلے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک دفعہ پھر مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو مضاف مضاف علی اور اضافت سے مل کر بنے جیسے علی کی کتاب حسین کا کلم اب حسین جو ہے وہ مضاف علی ہے کی جو ہے وہ ایک اضافی کلمہ ہے اور کتاب جو ہے وہ مضاف ہے یعنی کہ علی کی کتاب مضاف علیہ ہو گیا مضاف علیہ علیہ ہو گیا جو باقی ہمارے پاس بچا وہ کیا بچا کی بچا یعنی کی جو ہے وہ مرکب اضافی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے ساتھ جو پوچھے جاتا ہے وہ مرکب اضافی پوچھا جاتا ہے تو ہم مرکب اضافی کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے مرکب اضافی مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے اب صفت کی آپ نے تعریف پڑی موصوف کی تعریف بھی آپ نے پڑی یا کسی کو نہیں پتا صفت یا موصوف کی تعریف اگر کسی کو نہیں پتا یا وہ نہیں جانتا کہ صفت کیا ہے اور موصوف کیا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے صفت خوبی کو کہا جاتا ہے اور موصوف وہ جس کی خوبی ہو جس کی خوبی بیان کیجئے وہ موصوف کہلائے گا اور صفت خوبی ہوگی ٹھیک ہے تو ہم نے تعریف پڑی مرکب اتوصیفی کی ہم نے مرکب اتوصیفی کی تعریف پڑی کہ وہ مرکب ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے صفت خوبی کو کہا جاتا ہے اور موصوف جس کی خوبی بیان کی جائے وہ موصوف کہلائے گا جس کے اندر وہ خوبی پائی جاتی ہے وہ موصوف کہلائے گا تعریف مرکب اتوصیفی کی کیا ہوئی وہ مرکب ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے جیسے شریف آدمی اب شریف جو ہے وہ صفت ہے اور آدمی جو ہے وہ کیا ہے وہ موصوف ہے اچھا لڑکا اچھا کیا ہے اچھا صفت ہے اور لڑکا کیا ہے موصوف ہے اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں نیک لڑکی تو نیک جو ہے وہ صفت ہے لڑکی جو ہے وہ موصوف ہے تھنڈا پانی تھنڈا جو ہے وہ صفت ہے اور پانی جو ہے وہ موصوف ہے مرکب اتوصیفی کی سمجھ آگئی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کل بھی کچھ ٹرونٹ نے کہا تھا کہ سر دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے حالانکہ میں بہت آہستہ بولتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں آپ کے لئے کوئی مشکل نہ ہو مرکب اتوصیفی وہ مرکب ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے مثالیں ہیں شریف آدمی اچھا لڑکا نیک لڑکی تھنڈا پانی اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں مرکب اتوصیفی عدد آپ کو معلوم ہے عدد کس چیز کو کہا جاتا ہے تعداد کو کہا جاتا ہے جو ہمارے پاس فگر ہے تو وہ عدد کہلاتا ہے مرکب عدد وہ مرکب ہے جو عدد اور مادود سے مل کر بنے وہ مرکب ہے جو عدد اور مادود سے مل کر بنے عدد تو آپ کو معلوم ہے جو ہمارے پاس میت کے جو ہیں ڈیجٹس ہیں وہ ہمارے پاس عدد ہوتے ہیں ڈیجٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح مدود کیا ہے مدود وہ ہے جس کی بارے میں بات ہو رہی ہے جس کی تعداد بتائی جا رہی ہے وہ مادود ہے ٹھیک ہے وہ مرکب ہے جو عدد اور مادود سے مل کر بنے وہ مرکب ہے جو عدد اور مادود سے مل کر بنے عدد کیا ہے تعداد ہے ٹھیک ہے اور مادود کیا ہے جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کی تعداد بتائی جا رہی ہے جیسے ہم کہیں کہ کلاس میں دس طالب علم کہتے ہیں دس جو ہے وہ عدد ہے اور طالب علم جو ہے وہ مادود ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں سات کتابیں ہم کہتے ہیں تو سات جو ہے وہ عدد ہے اور مرقب وہ جس چیز سے بنا رہا ہے وہ کتابوں کے ساتھ بنا رہا ہے یعنی کہ عدد اور مادود ملتے ہیں عدد سات ہیں مادود کتابیں ہیں تو کیا ہوا سات کتابیں ہوا یہ مرقبیں عددی بنا کلیر ہو گیا یہ یا ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک دفعہ پھر سن لیں وہ مرقب ہے جو عدد اور مادود سے مل کر بنے عدد کیا ہے تعداد ہے اور مادود کیا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کی تعداد بتائی جا رہی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے جیسے ہم کہیں کہ دس جانور جب ہم نے دس جانور کہا تو دس جو ہے وہ عدد ہو گیا اور جانور جو ہے مادود ہو گیا کلیر ہو گئے آگے ہم مرقب جاری دیکھتے ہیں مرقب جاری وہ مرقب ہے جو جار اور مجرور سے مل کر بنے وہ مرقب ہے جو جار اور مجرور سے مل کر بنے آپ جسی طرح آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی مرقب کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک تو چیز ہوگی جس کا ذکر ہو رہا ہے دوسرا وہ ہے جو آگے اس کو بڑھاوا دے رہا ہے یعنی دو چیزیں ملتی ہمیشہ جیسے ہم نے پیچھے دیکھا عدد اور مادود مل رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا صفت اور محصوف مل رہے ہیں تو اسی طرح جو چیزیں یہاں پہ جار اور مجرور مل کر جو ہیں وہ نیا مرقب بنا رہے ہیں اب ہم نے جار کی کل تعریف پڑی تھی اگر کسی کو یاد ہو کوئی سنا سکتا ہے کل ہم نے جار کی حرف جار کی تعریف بڑی تھی تو کیا تھی کوئی جار کی تعریف بتا سکتا ہے کل ہم نے کلاس میں جار کے حرف جار کو ڈسکس کیا تھا یہ وہی جار ہے اگر کسی کو یاد ہے ہم نے سب سے پہلے جو حرف کی قسم پڑی تھی وہ جار تھی حرف جار تو کیا تعریف تھی اس کی جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائے دوسرے لفظ کو ملائے نہیں جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائے وہ حرف جار یا حرف جار ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مرقب جاری مرقب جاری کون سا مرقب ہے مرقب جاری وہ مرقب ہے جو جار اور مجرور سے مل کر بنے جار ہم نے پڑا تھا کہ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے وہ حرف جار ہے جیسے میں پر وغیرہ وغیرہ ہم نے کل ڈسکس کیے تھے اور مجرور کیا ہے جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے وہ مجرور ہے جیسے ہم کہتے ہیں کلاس میں تو کلاس مجرور ہے میں جو ہے وہ حرف جار ہے مجرور اور جار ملے یعنی کہ کلاس میں ہمارے پاس ایک مرقب آیا اور وہ مرقب کیا کہلائیا مرقب جاری کہلائیا مرقب جاری وہ مرقب ہے جو جار اور مجرور سے مل کر بنے جار ہمارے پاس کیا ہیں ہم نے کل ڈسکس کیا تھا جار ہرف جار کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ میں پر سے یعنی کہ وہ حروف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں جو جملے کو بنانے میں مدد دیتی ہیں وہ حروف جار کہلاتے ہیں جو جملے کے اندر ایک تسلسل پیدا کرتے ہیں وہ حروف جار کہلاتے ہیں جیسے اب ہمارے پاس آیا بزار میں تو میں جو ہے وہ کیا ہے وہ جار ہے اور بزار کیا ہے مجرور ہے اسٹیشن پر بھلکل اسی طرح اسٹیشن پر ہم کہتے ہیں اسٹیشن کیا ہے مجرور ہے پر جو ہے وہ کیا ہے وہ جار ہے تو یہ کیا بنا مرقب جاری بن گئے آگے مرقب اشاری دیکھتے ہیں مرقب اشاری اشاری آپ نے دیکھا اشارے سے نکلے اشارے سے اشارے سے نکلے تو یہ مرقب اشاری کلایا وہ مرقب ہے جو اس میں اشارہ اور مشار علیہ سے مل کر بنے اب اشارہ کیا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ مشار علیہ کہلاتا ہے اور جو اشارہ کیا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے اشارہ کہلاتا ہے جس کی طرف کیا جائے وہ کیا ہے مشار علیہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ مرقب اشاری کمپلیٹ کر کے میں آپ کو دوبارہ مجرور کا بتا دیتا ہوں مرقب اشاری وہ مرقب ہے جو اشارہ اور مشار علیہ سے مل کر بنے اشارہ کیا ہے ہم کہتے ہیں وہ لڑکی تو وہ جو ہے وہ اشارہ ہے لڑکی جو ہے وہ مشار علیہ ہے وہ سکول بلکل اسی طرح ٹھیک ہے ہم وہ سکول کہتے ہیں تو وہ جو ہے اشارہ ہے اس کی طرح ہم اشارہ کریں کہ وہ اور سکول جو ہے وہ کیا کے لائے گا مشارع لے کے لائے گا یہ کلیر ہوگی اچھا کسی نے پوچھا تھا کہ مجرور کیا ہے تو ہم نے کہا کہ مجرور جار جو ہے وہ پر وغیرہ ہے پر سے میں یعنی کہ جو جملے کو بنانے میں کام آتے ہیں اسم اور فعل کو ملانے میں کام آتے ہیں وہ کیا ہیں وہ جار ہیں تو جو دوسری چیز جس چیز کو وہ ملا رہے ہیں جس چیز کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں یعنی کہ ہم کہتے ہیں کمرے میں کمرے میں کہتے ہیں یا ہم گلاس میں کہتے ہیں یا کلاس میں کہتے ہیں تو کلاس کیا ہوگا مجرور کہلائے گا اور جار کیا ہوگا میں ہوگا کلیر ہو گیا جی بالکل جس چیز کا ذکر ہو وہ مجرور کہلائے گا اب ہم آگے دیکھتے ہیں مرکب الظرفی مرکب الظرفی وہ مرکب جو ظرف اور مظروف سے مل کر بنے گا وہ مرکب جو ظرف اور مظروف سے مل کر بنے وہ مرکب الظرفی کہلاتا ہے کوئی بتائے گا ظرف اور مظروف کیا ہے کسی کو پتا ہے ظرف کیا ہے ظرف وہ ہوتا ہے جس میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے بالکل ٹھیک ہے جس میں کوئی چیز رکھی جائے بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں باغ کا بھول باغ کا بھول جو ہے تو اس میں ظرف کیا ہے اور مظروف کیا ہے کوئی بتائے گا بالکل ٹھیک ہے باغ جو ہے وہ ظرف ہے اور بھول جو ہے وہ کیا ہے مظروف ہے یعنی جب ظرف اور مظروف نے مل کر ایک مرکب بنایا تو وہ مرکب الظرفی کہل آیا کلیر ہو گیا یہ کلیر ہو گیا یہ یہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آگے ہم دیکھتے ہیں مرکب انتزاجی انتزاج کا مطلب آپ کو بتا ہوگا لفظی معنی آپ جانتے ہیں انتزاجی کا یا انتزاج کا بلکل صحیح ہے مکسچر جہاں پہ دو چیزیں ملتی ہیں کمبینیشن نیچر جو ہے وہ موسم کو کہا جاتے ہیں انتزاج کو تو نہیں کہا جاتے ہیں تو مرکب انتزاجی جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے وہ مرکب ہے جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر بناتے ہیں یعنی کہ دو اسم جب ملتے ہیں تو مرکب انتزاجی بنتا ہے دو اسم جب مل کر لکھے جاتے ہیں یا بولے جاتے ہیں تو وہ مرکب انتزاجی بن جاتا ہے دو لفظ یا دو اسم جب مل کر استعمال ہوتے ہیں تو وہ مرکب انتزاجی کہلاتا ہے جی بالکل اسم مطلب اسم کا مطلب ہے ناؤن بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں کسی خاص چیز شخص یہ جگہ کا نام اس میں معرفہ کہلاتا ہے کسی عام شخص چیز یہ جگہ کا نام جو ہے وہ نقرہ کہلاتا ہے تو یہ بالکل ایسی ہے جب ہم کہتے ہیں محمد حسین محمد الگ اسم ہے حسین الگ اسم ہے تو یہ دونوں جب ملے تو انہوں نے مرکب انتزاجی بنایا ہم کہتے ہیں علی گڑ اب گڑ جو ہے وہ لفظ ہے علی جو ہے وہ اسم ہے یہ عام ایک عام لفظ اور ایک اسم نے مل کے اس کو ایک اسم بنا دیا یعنی کہ گڑ ویسے کوئی اسم نہیں ہے وہ ایک عام لفظ ہے لیکن جب اس کے ساتھ اسم لگا علی تو وہ علی گڑ کہلائیا اور علی گڑ ایک علاقے کا نام ہے اس سے ایک اسم بنا تو یہ کیا بنا مرکب انتزاجی اسی طرح اسلام عباد ہے اسلام کیا ہے اسم ہے عباد کیا ہے ایک عام لفظ ہے جب یہ دونوں ملے تو انہوں نے کیا بنایا مرکب انتزاجی بنایا ہے اب جو ایم ہے ایک آخری ہم ایم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پیچر کی طرف چلیں گے مرکب تام مرکب تام آواز آ رہی ہے مرکب تام دو یا دو سے زیادہ بمانی لفظوں کا مرکب جس سے کہنے سے یا جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے جس کے کہنے سے یا جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے وہ مرکب تام کراتے ہیں دو یا دو سے زیادہ بمانی لفظوں کا مرکب جس سے کہنے والے کا یا جس کے کہنے سے مقصد پورا ہو جائے یا جس کے سننے سے پورا مقصد یا مطلب سمجھ میں آ جائے وہ کیا کہلاتا ہے مرکبِ تام کہلاتا ہے اسے ہم عام زبان میں جملہ بھی بولتے ہیں تاریخ کی سمجھ آئیے ریفریشن کی سمجھ آئیے مثالیں اس کی کوئی بھی عام جملہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ شویب اختر تیز بالر ہے تو اس سے مطلب سمجھ آ جاتا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ سرفراز اچھا کپتان ہے یہ پورا جبلہ ہے یہ مرکبِ تام ہے جس سے کہنے کا مقصد پورا ہو جائے یا سننے والے کو اس کا مطلب سمجھ آ جائے وہ مرکبِ تام کہلائے گا چلیر ہو گئی ہے چلیں پھر ہم برگنے کی طرف چلتے ہیں اور غزل کر دیتے ہیں اس سے آج گریمر کے لئے اتنی کافی ہے کتاب اگر آپ کے پاس ہے تو ذرا کھول لیجیے سننے والے کے لئے اتنی کسی 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 کھول لیجیے کسی 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 تریغیر کرنی ہے کسی کو پتہ ہے نہیں مرقب اتطام کے لیے خوبی بیان کرنا ضروری نہیں ہے مقصد پورا ہونا چاہیے اگر ہم کہتے ہیں کہ مجھے پانی پھلاو مجھے پین پکڑا دو یا پین دے دو تو یہ بھی ایک عام جملہ ہے یہ اپنا مطلب پورا کر رہا ہے تو یہ مرقب اتطام ہی ہے بیسی کلی جملے کو جب ہم قواعد کی زبان میں بولتے ہیں تو مرقب اتطام بولتے ہیں مرکنے ذرا کھول لیجئے اور مجھے بتائیے کہ آج کون سی رضل کرنی ہے کلاس کا جو سب سے پرانا سٹوڈنٹ ہے وہ بتائے کہ ہم نے کتنی غز نکل دیتے ہیں کسی کو یاد ہے مس ارسہ آپ سب سے پرانے سٹوڈنٹ ہے میرے خیال میں آپ ڈے ون سے کلاس لے رہی ہیں تو آپ کو معلوم نہیں ہم نے کتنی غز نکل دیتے ہیں مرکنے ہم نے تین غزلیں نہیں کیا ہم نے زیادہ کی آج ہم نے پانچوی غزل کرنی ہے میرے خیال میں جو ہے رونکیں تھیں جہاں میں کیا کیا کچھ یاد آیا دیکھ لیں یہ چوتی ہے یا پانچوی ہے یہ پانچوی غزلیں گن لیں آپ کو آپ کی کتاب کہیں غلط تو نہیں ہے چلیں غزل دیکھتے ہیں رونکیں تھیں جہاں میں کیا کیا کچھ لوگ تھے رفتگاہ میں کیا کیا کچھ اگر دیکھا جائے تو اس شہر میں دنیادی طور پر جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ کائنات کے فانیپن کا اظہاریہ ہے اس میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے اور اس شہر میں ان لوگوں کو خراجی عقیدت بھی پیش کیا جا رہا ہے جو اپنے ہنر میں طاق تھے کابل تھے جن کا کوئی ثانی نہیں تھا وہ کردار میں پلند مرتبے پر تھے تو شاعر ان لوگوں کو جہان کی رونک قرار دیتا ہے کیوں رونک قرار دیتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے کولو فیل کے تضاد کا شکار نہیں تھے بلکہ وہ اپنے کولو فیل اور عمل سے یہ چیز ثابت کرنے میں کامیاب رہے کہ وہ جس طرح اپنے اندر ہیں اسی طرح وہ باہر ہیں جو وہ بولتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں ان کے اندر منافقت موجود نہیں ہے اور جن کے اندر منافقت نہیں ہے وہی لوگ جو ہیں وہ دنیا کی رونک کا سبب ہیں انہیں کی وجہ سے دنیا میں جہاں جہاں خوبصورتی پائی جاتی ہے ایسے ہی لوگوں کے سبب سے ہے ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ہے چونکہ شاعر رفتگان رفتگان سے مراد دنیا دیتا ہے وہ ہیں جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں آپ انہیں کیا کہتے ہیں پریڈی سیسر میرے خیال میں انگلش میں آپ کہتے ہیں جو پہلے گزر گئے ہوں ایک آئندگان ہوتا ہے جو بعد میں آنے والے ہیں جو آپ کی نسل میں آئیں گے آپ کے بچے ہوں گے یا ان کے بچے ہوں گے تو وہ آئندگان کھیلائیں گے جو آپ کے دادہ پر دادہ تھے وہ رفتگان کھیلائیں گے لیجر ہوگے یہ پوائنٹ رفتگان وہ ہے جو پہلے گزر چکے ہیں جو ہمارے اباؤ اجداد تھے وہ کیا کہلائیں گے رفتگان کہلائیں گے اور جو بعد میں ہماری نسل میں آنے والے ہیں ہماری اولادوں میں ہیں وہ کیا کہلائیں گے آئندگان کہلائیں گے ملتاپسی ملتاپسی پر اگرات اس نے آئندگان جائے تو کمی دے سکتی ہے کیونکہ شاعر حساس نیاز 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 نیازенко آہ و فغان میں مبتلا ہے وہ اس علمیہ کا ذکر کر رہا ہے اس بات کا بیان کر رہا ہے وہ اس چیز پر جو ہے نوحہ کناہ ہے کہ دنیا میں بہت سی رونکیں اور اسباب و معاملات تھے اور وہ اسباب و معاملات اور رونکیں جن لوگوں کے سبب تھی وہ اپنے مثال آپ تھے وہ اپنے جدگانہ انداز اور خوبصورتی کی وجہ سے منفرد تھے اور اس طرح ان رونکوں کا بس ان رونکوں کا سبب وہ پہلے گزر جانے والے باکمال لوگوں کی عظمت اور بڑائی کے اطراف ہے وہ ان لوگوں کے اطراف کر رہا ہے ان لوگوں کی بڑائی کے اطراف کر رہا ہے جو گزر چکے ہیں جو ہمارے اباوجداد ہیں اور اس پر حیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ ایسے ایسے باکمال اور عالی ذہن و کردار کے لوگ زفن ہو چکے ہیں میں سے آپ کی کوئی تصویر آئی ہے کہ جس نے بھی دہجی ہے لیکن وہ غائب ہو گئی ہے ایک منٹ سے پہلے بھی چلائیے آپ مجھے بات گروپ میں بھیججئے اگر میں دیکھ لوں گا کہ یہ ٹھیک ہے یا کیا ہے اب یہاں پہ مجھے صحیح نظر نہیں آرہا ہم اگلے شہر پہ چلتے ہیں اب کی فصلے بہار سے پہلے اب کی فصلے بہار سے پہلے رنگ تھے گل ستان میں کیا کیا کچھ اب یہ جو شہر ہے اس میں میں نے بولا گل ستان آپ ایسے کچھ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ سر غلط بول رہے ہیں یہ دونوں طرح سے بولا جاتا ہے گل ستان بھی بولا جاتا ہے اور گل ستان بھی بولا جاتا ہے دیکھیں تو شہر کہتے ہیں اب کی فصلے بہار سے پہلے رنگ تھے گل ستان میں کیا کیا کچھ اب یہ دوسری مصری میں آپ اس کو گل ستان بھی پڑھ سکتے ہیں گل ستان بھی پڑھ سکتے ہیں اب فصلے بہار کیا ہے فصلے بہار سے مراد صرف بہار ہی نہیں ہے اگر ہم بہار کو استیارہ کے طور پر دیکھیں کہ یہ ایک استیارہ کی طور پر استعمال ہوا ہے یعنی کہ وہ فصلے بہار جو ہے وہ زندگی کو کہہ رہا ہے زندگی کی رونہ کو کہہ رہا ہے شادابی کو کہہ رہا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ اس کی اپنے جو عوامل ہیں جو اس نے اپنے زندگی کے ماہ و سال گزارے ہیں وہ اس کو بہار کی مانت قرار دیتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ تو بہار تھا ہی لیکن جو اب کی فصلے بہار آئی ہے اب یہ فصلے بہار میں ایک چھوٹی سی اس نے جو ہے وہ تنز بھی ہے وہ بھی کیا ہے اس میں انہوں نے چھوٹی سی نا جو تنز ہے وہ بھی کیا ہے وہ کہتا ہے رنگ تے گل ستان ہے کیا کیا کچھ تو اب اس میں جو وہ تنز کر رہا ہے وہ کیا ہے بیسے کے لیے وہ تنز یہ کر رہا ہے کہ پہلے جو ہے وہ بہت بہت زیادہ رنگ تھے یعنی کہ جو زندگی تھی وہ بہت زیادہ شداب تھی لیکن اب کیا ہوا ہے یہ جو اس وقت بہار ہے اب دیکھنا جب اگر پہلے رنگ تھے گل ستان جو ہے یا گل ستان جو ہے وہ پہلے رنگوں سے بھرا ہوا تھا ہر طرف ہریالی تھی ہر طرف امنواشتی کا دور دورہ تھا تو جو اب ہے وہ فصلے بہار کیسے ہیں کیونکہ وہ تو اس سے پہلے رنگوں کی بات کا ہے یعنی کہ وہ جو اب کی بہار آئی ہے وہ اس کے دل کا ہے اگر ہم اس کو تانس کے طور پر دیکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ ان لوگوں کو جن کو اس نے کھو دیا ہے جو اس کے زندگی کی بہترین سال تھے جو بہترین عرصہ تھا بہترین کرن تھے ان کو اگر اس نے کھو دیا تو وہ ان پر جو ہے وہ نوع کناہ ہے اور وہ کس بنیاد سے ہے کہ جو اب موسم آیا ہے یعنی کہ اب جو بہار آئی ہے تو وہ بہار اس کے لیے کیا ہے تکلیف کا باعث ہے کیونکہ اس سے پہلے جو اس کی زندگی میں بہاریں آتی رہی ہیں جو خوشی آتی رہی ہیں اس میں زیادہ رنگ موجود تھے ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں چلیں اگلے شہر پر چلتے ہیں اگلے شہرے جی کیا کہوں اب تمہیں خضان والو جل گیا آشیاں میں کیا کیا کچھ اب اس شہر پر اگر آپ گوھر کریں وہ مخاطب خضان والوں کو کر رہا ہے ساتھ ہی اپنے اشیاں کی جلنے کی بات کر رہا ہے جی بلکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں وہی اپس این ڈاؤنز جو ہیں اسی کی بات ہو رہی ہے اتار چڑھاؤ کی بات ہو رہی ہے اگر ہم فصل بہار کو استیارے کے طور پر زندگی کے استیارے کے طور پر دیکھیں تو جب دوسرا دوسرے مصر میں وہ رنگ کی بات کر رہے تو وہ اپس این ڈاؤنز کی بات ہو رہی ہے تیسرا شہرے جی کیا کہوں اب تمہیں خضان والو جل گیا آشیاں میں کیا کیا کچھ تو اب وہ مخاطب خضان والو کو کر رہا ہے بات آشیاں کے جلنے کی کہا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خضان خضان والو تو اس چیز سے واقف ہی نہیں ہے اب جو خضان والا ہے اسے تو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آشیاں ہوتا کیا ہے اسے کہا کے آ جاتا ہے تو وہ شاعر ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ خضان والو تم سے کہنے کی میری جو بات کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے چون ضرورت نہیں ہے وہ اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم تو اس چیز سے واقف ہی نہیں ہو کہ آشیاں ہوتا کیا ہے آشیاں کہتے کسے ہیں اگر تم اس چیز سے واقف نہیں ہو تو آشیاں کے ساتھ جلوازمات ہوتے ہیں اس کے اندر جو زندگی اور زندگی گزارتی کے لئے جو دوسرے اسباب ہیں مال و اسباب ہیں اس سے تو تم واقف ہی نہیں ہو تو اس چیز کا میں تمہیں کیوں بتاؤں اگر پیراغراف کی شکل میں ہم اس تشریح کو دیکھتے ہیں تو وہ کچھ یوں بنے گی کہ یہ شہر تعاصف سے برپورے ذاریہ کا مظہر ہے اور خضاں میں رہنے والے کو مخاطب کر کے اس بات کی طرف اشارہ کی جا رہا ہے کہ تم سرونہ کو اور اسباب سے واقف ہی نہیں بہار میں رہنے والے شخص کی ملکیت ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ جو جل گیا ہے جو گھر کے ساتھ جل گیا ہے اس کی تفصیلات بتانے کی باوجود تم اس کی عبیت سے اگاہ نہیں ہو سکتے کیونکہ تم گھر سے ہی واقف نہیں گھر کے معنوں سے ہی واقف نہیں تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی باقی چیزوں سے آپ کس طرح واقف ہو سکتے ہیں جی بالکل زوال جنہوں نے روج دیکھا ہی نہ ہو یعنی کہ عام طور پر اگر ہم دیکھیں ایک شخص ہے جو فٹ پارٹ پر سوتا ہے آپ کے گردگرد آپ اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑائیں نظر دوڑائیں ایک شخص ہے جو فٹ پارٹ پر سوتا ہے فٹ پارٹ ہی اس کا گھر ہے تو اس کی سوچ کیا ہو سکتی ہے وہ گھر کے لوازمات کیسے جان سکتے ہیں کہ گھر کیا ہوتا ہے گھر میں کیا کے چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ ہر شخص اس حد تک کسی چیزیں واقف ہو سکتا ہے جس حد تک اسے میسر ہو جس حد تک وہ اس میں جی رہا ہو جیسے آپ کہتے ہیں نا کونے کا میڈک اگر کونے کا میڈک ہے تو اسے صرف اتنی ہی وسط کا پتہ ہے جتنی وسط کونے میں ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کونے سے بڑی دنیا باہر موجود ہے دریاں ہیں ندی نالے ہیں دریاں ہیں سمندر ہیں تو اگر اس سے آپ کہیں گے کہ میں اس سے زیادہ پانی میں رہا ہوں سمندر میں رہا ہوں تو وہ سمندر کو کونے ہی سمجھے گا یا اس سے کم تر ہی سمجھے گا اس سے بڑھ کر نہیں سمجھ سکتا یعنی کہ یہ ظرف کی بات ہے کہ جس کا جتنا ظرف ہوگا وہ اتنی ہی چیز کو جانچ سکتا ہے یا اس کا تخمینہ لگا سکتے اس کا اندازہ لگا سکتے اگلے شہر پہ چلتے ہیں دل تیرے بعد سو گیا ورنہ شورت ہے اس مقام میں کیا کیا کچھ دل تیرے بعد سو گیا ورنہ شورت ہے اس مقام میں کیا کیا کچھ شائر نے اس شہر میں دل کو شائر نے اس شہر میں دل کو جو ہے وہ مکان قرار دیا ہے گھر قرار دیا ہے ٹھیک ہے اور وہ اپنے محبوب کو مخاطب کرتا ہے اس کی جدائی بھی جو ہے نا جدائی کے جو ذکر ہے اس کو بیان کر رہا ہے جی بالکل اور مکان سے تشبیح نہیں دی گئی مکان سے بیسیکلی مکان کا استیارہ استعمال ہوئے اس نے مکان کو ہی استعمال کیا شور تھا اس مکان میں کیا کیا کچھ مکان نما یا مکان جیسا اس نے نہیں کہا اس نے مکان کہا تو یہ تشبیح نہیں ہے استیارہ ہے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ دل کا استیارہ ہے دل کے لئے اس نے استیارے کے طور پر مکان کو اس نے دل کے استیارے کے طور پر استعمال کیا نہ کہ تشبیح کے طور پر تو شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ محبوب کی رخصت سے یا جدائی کے لمحات سے دل جو ہے وہ محسوس ہو کر رہ گیا ہے اس کی تمام تر حصیات سے معاورہ اور غافل غافل ہو چکا ہے یعنی کہ اس کی جو دھڑکن ہے وہ کس سبب سے مادوم ہو رہی ہے اس کی دل کی دھڑکن یا دل میں جو تڑپ ہے جو 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 جذبہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے کیوں کہ اس کا محبوب جو ہے رخصت ہو چکا ہے یہ محبوب اب کیا ہے محبوب بنیادی طور پر مقصد بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کی طلب ہمیں سب سے زیادہ ہو وہ محبوب ہے ضروری نہیں ہے کہ محبوب ایک شخصی جو ہے وہ وجود جو ہے وہی محبوب ہو جو مقصد ہے وہ بھی محبوب ہے جس کے لئے آپ تگو دو کرتے ہیں وہ بھی محبوب ہے تو شاعر کیا کہتا ہے کہ جدائی کی جو لمحات ہیں اس نے دل کو تمام تر حصیات سے معاورہ کر دیا ہے اسے محروم کر دیا ہے غافل کر دیا ہے اور اس کے بعد جتنی زندگی کی تڑپ تھی یا رمک تھی وہ سب کی سب ختم ہوتی جا رہی ہے ختم ہو گئی ہے ساتھی وہ کیا بتا رہا ہے کہ جب تک تم موجود تھے تو اس میں ایک بیچینی تھی تڑپ تھی اور اس کے دھڑکنے کا جو انداز تھا وہ مختلف تھا اس کے اندر ہما وقت ایک دھما چوکڑی جو ہے وہ برپا رہتی تھی بے پا رہتی تھی کلیر ہو گئے کوئی سوال وغیر ہے آپ کے ذہن میں تو وہ پوچھ لیں پھر آج کی کلاس اینڈ کرتے ہیں زندگی جو ہے وہ اس میں لیکچر دینے کی یا مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک کلاس ہماری ہوئی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو کرنا کیسے بنیادی طور پر اور اس میں سے آپ کے سوال کیا ہیں کہ اس میں سے دو سوال آنا تھے زندگی میں سے ایک تو آپ کا سوال آنا تھا زندگی سے کہ تلخیص کرنی ہے تلخیص کا آپ کو بتا ہے پریسائز کرنا مختصار کرنا اختصار نویسی میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا اس کے علاوہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو اس کو الگ سے کرنے کی میرے خیال میں تو ضرورت نہیں ہے کچھ اس میں جو چیزیں ہیں وہ اس کو کر لیں گے وہ بیسیکلی پروسیجرل کام ہے کہ اگر آپ تلخیص کرنا آتی ہے تلخیص کے رولز آپ نے پڑھے ہوں گے انگلش کے جو پڑھے ہیں وہ ہی رولز ہیں اگر تلخیص کرنا آتی ہے تو وہ پیراگراف ہو جائیں گے کیونکہ اس میں سن جانے والی کوئی چیز ہے سچ نہیں ہے لیکن کچھ ایسے پیراگراف جو بہت زیادہ اہم ہوں گے ان کی ہم کریں گے نہیں جو اریجنل پیراگراف ہے اس کو تلخیص کرنا ہے جو تلخیص کر دیئے وہ آپ نے آدھا آنسر دے دیئے اب اس کا جو اور آنسر ہے وہ کیا ہوگا کہ اس کو آپ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے وہ پیراگراف جو پیپر کے اندر موجود ہو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے ہاں اس پہ دوسرا دوبارہ کبھی لیکچر کر لیں گے پریسائز کیسے کرنے تلخیص کیسے کرنی ہے تو وہ اس پہ دوبارہ ایک لیکچر ہم کریں گے بلکہ زیادہ لیکچر کریں گے ایک نہیں زیادہ کر لیں گے اس کے لئے ایسا ہے کہ اچھی ڈکشنری اپنے پاس رکھیں تاکہ اگر کوئی الفاظ کے آپ کو معنی نہیں آتے تو وہ کر لیں یا پھر ویٹس اپ گروپ میں آپ بھیج دیا کریں جن الفاظ کے معنی آپ کو نہیں آتے یا میرا نمبر ویٹس اپ گروپ میں موجود ہے آپ مجھے پرسنلی بھی آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں اردو کی دو ڈکشنرییں سب سے زیادہ جو ہیں وہ مستامل ہیں ایک ڈکشنری فیروز اللغات کی ہے لیکن وہ چھوٹی والی نہیں بلکہ جو بڑی ہے وہ والی جو ہے وہ زیادہ آپ کو فائدہ مند رہے گی دوسری ایک ڈکشنری ہے فرنگ آسفیہ کے نام سے فرنگ آسفیہ کی تین جلدے ہیں میرے خیال میں پانچ ہزار تک آپ کو وہ تینوں جلدے ملیں گی تو وہ زیادہ بہتر ہے اچھی ہے وہ جی بالکل اسی پراغراف کو جو تلخیص میں آئے گا اسی کو آپ نے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر دیں وہ چیک کر لیں میں تو نہیں یوز کرتا موبائل ایپ جو ہوتی ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ ریلائبل نہیں ہوتی اتھینٹک نہیں ہوتی اس میں غلطی ہو سکتی لیکن اگر کچھ نہ ہو تو نہ ہونے سے وہی ایپ ہی بہتر ہے کچھ نہ کچھ گائیڈ لائن آپ کو مل جائے جی بالکل آپ مجھے سینڈ کر دیجئے گا لیکن میں سکائپ پہ کہیں پہ بھی نہیں ہوں ویٹس اپ گروپ پہ آپ کر دیجئے یا میرے نمبر پہ کر دیجئے گا چلیں کلاس پھر آج کی ختم کرتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے کوئی نئی چیز جو بھی لیکچر ہوگا اس کی تفصیل بیٹھ دیں گے اس حساب سے کر لیں گے اوکے اللہ حافظ میرا نمبر ویٹس اپ گروپ میں موجود ہے میرے خیال میں وہاں سے آپ دیکھ لیجئے یا میڈم فرد سے رابطہ کر لیں وہ آپ کو بتا دیں گی او نمبر موسیقی 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 موسیقی